بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم ایمیٹی فائف زرون کی فائنڈرم کی پیپریشن کریں گے سب سے پہلے ہم ایم سی کیوز کریں گے یہاں پر میں نے کچھ ایم سی کیوز آپ کے لئے کلیٹ کیے ہیں اور یہ ساتھ جو ہے ہمیں بس آئیڈیا ایم سی کیوز ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے یہی ایم سی کیوز آپ کے جائے و ازام میں ریپیٹ ہوں یہ صرف آئیڈیا کے لئے ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس اس طرح کے ایم سی کیوز آپ کے پیپر میں آپ سے پوچھے جا سکتے سو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ایم سی کیو ہے a psychological condition in which a person is put into deep sleep like deep sleep میں ایک پرسن کو رکھا جاتا ہے جبکہ وہ جاگہ ہوتا ہے یعنی کہ سونا نہیں ہوتا اس کو deep sleep میں رکھا جاتا ہے جس سے اس کی stress اور pain کو relief کی جائے تو وہ ہمارے پاس hypnosis ہوتا ہے یہ ہم نے ایم جیٹی کے لیکچرز میں پڑھا تھا تو اس کا correct option جا ہے وہ option a ہے اس کے بعد ہے employee quite the organization add their own choice throw یہ ایم سی کیوز یہاں پر collect ہو گیا ہے سو یہ ایم سی کیوز ہے full question ہے employee کیوں organization چھوڑتا ہے جب وہ خود چھوڑے اپنی choice ہوتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو resign کر دیتا ہے یا پھر retire ہو جاتا ہے یہی دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس نے یا تو resignation دے دیا ہے یا پھر اس نے retire ہو چکا ہے تب ہی وہ organization کو چھوڑ کر جاتا ہے otherwise نہیں اس کے بعد میں پاس تیسرا ایم سی کیوز according to which of the following is better to convince کون سیس میں سے better ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے employee کو convince کریں کہ وہ اپنے rules کو follow کریں وہ company کے rules کو follow کریں نہ کہ آپ اسے جو ہے وہ oral یا written warning دیں اپنے employee کو جبکہ آپ اس کو سمجھائیں تو وہ کیا ہوتا ہے positive discipline کے اندر آپ اس کو سمجھاتے ہیں اور progressive discipline میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے behavior درست کرنے کا موقع دیتے ہیں آپ اسے chance دیتے ہیں آپ نے اس کو موقع دیا ہے کہ اپنا behavior درست کرو تو وہ progressive approach ہے اور hot stove rule کیا ہوتا ہے hot stove rule میں یہ ایسا ہوتا ہے بالکل جیسے آپ hot stove پہ جب آپ touch کرتے ہیں تو آپ کو فوراں سے جو ہے وہ feel ہو جاتا ہے کہ یہ گرم ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے جب ان کو warnings دی جاتی ہیں تا وہ employee وہ حرکتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ ایسا bad behavior پھر نہیں دکھاتے تو یہ دونوں options نہیں ہیں تو یہ option ہے positive discipline ہوگا تب ہی ہوگا اس کے بعد میں پاس next ہے general practice carried out by Mr. Aslam Mr. Aslam جو ہے وہ encourage کرے participants کو organization میں تو وہ کیوں سب کو encourage کرے یہ سارا کام جو ہوتا ہے وہ leadership کا ہوتا ہے اگر کوئی leader ہے تو وہ ہی دوسرے لوگوں کو encourage کرتا تو اسا a correct option ہے involved in leadership process کہ Mr. Aslam جو ہے وہ leadership process میں involved ہے تب ہی وہ جو ہے وہ سارے جو participants ہیں ان کو encourage کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں پاس next excuse ہے کہ جو CEO ہے اس نے Mr. Amjad کو جو ہے وہ appoint کیا ہے to lead the current project current project کو lead کرنے کے لئے ٹھیک ہے lead آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر word use ہوا ہے lead کا یعنی کہ وہ lead کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سو theory ہے یہ leadership theory ہے کیونکہ وہ lead کر رہے اپنے اس project کو تو اس طرح کے جگہ MC quiz آپ کو آ جائیں اگر ایسے senior use دیئے میں ہوں جس میں leading کی بات ہو کہ وہ ایک بندہ دوسرے project کو lead کر رہے تو وہ اس کے leadership theory کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد میں پاس next ہے employee handbook employee handbook یہ کس چیز کا tool ہے یہ ہے organization کی جتنی بھی جو rules ہوتے ہیں جتنی بھی policies ہوتی ہیں organization کی ان سب سے communicate کرنے کا سب سے سان طریقہ ہے جسے employee وہ handbook سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ اس کے rules ہیں organization کی تو وہ سارے rules چیک کر لیتا ہے جو اس کی right option ہے اس کے بعد ہے organization آپ کو job security کے لئے جب guarantee دیتی ہے تو وہ جہاں آپ کو state of the law میں آ جاتے ہیں یہ آپ کی book پر کافی clearly بتایا ہوئے ہیں تو یہ ایسے وہ الاز آتا تھا تین سارے الاز کو آپ دیکھ سکتے ہیں book سے اس کے بعد ہے ہمارے پاس next mcqs کہ احمد has provided the personal contact number of his subordinate اس کو personal number دے دیا گیا ہے اس کو ایک friend کا جو اسی insurance agent کے ایک private insurance company میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے to help him to in achieving his monthly sale target کو achieve کرنے کے لئے تو یہ کون سی practice ہے یہ ہے prohibited by the privacy right privacy right کو یہ جو ہے وہ منع ہے اپنی جو ہے وہ insurance agent سے آپ direct call کریں اپنی منثلی سیرلی کو بڑھانے کے لئے تو وہ یہ prohibited privacy rule ہے اس کے بعد ہے physical اور psychological condition جس میں کام کا بہت زیادہ آپ کا بدن ہوتا ہے آپ بہت زیادہ سٹریس ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ burn out ہے which of the following does not categorize pay for performance کا کون سے نہیں ہے peace work plan جو ہے وہ pay for performance کا act نہیں ہے financial بھی آپ compensation دے سکتے ہیں یعنی کہ پیسوں کی form میں medical allowance دے دی یا child care services دے دی یا کچھ پیاس دے دیا تو non financial میرے تو ایک employee کے لئے دونوں benefits ہیں اس کے بات ہے to make the ranking method for job evolution more effective اگر آپ ranking method سے job evolution کو effective بنانا چاہتے ہیں تو job description کو start میں clear کرنا ہوگا کیونکہ job description کو starting میں جب آپ clear کر دیں تو ranking method کو effective بنانا بہت آسان ہو جائے گا تو ایسے employee چھوڑنا نہیں چاہتی اس کے ریپلیسمنٹ نہیں employee کو مل رہی تو ایسے situation میں امجد کیا ہے وہ اپنی current job کو extend کر رہے اس کے بعد which of the force make individual eligible to make decision کون سی force ہے جو ایک individual کو فیصلہ کرنے کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے اس employee تو authority ہوتی ہے authority جو ہوتی ہیں جن کے پاس power ہوتی ہے power جو سب کے پاس ہو سکتے ہے لیکن جو authority ہوتی ہیں وہ ایک special بندے کے پاس ہوتی جیسے CEO manager ہیں HR manager ہے تو وہ سب dوسرے employee کو force کر سکتے ہیں اس کے بعد NXM سی use HR manager what should you your main focus آپ requirement کے دون main focus کا کیا ہوگا جب آپ جو job کے لئے لوگ کو select کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو candidate ہے اس کی potential جو ہے وہ آپ کی requirement سے match رہی ہے یا نہیں سو آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہوتی سٹارٹنگ میں کہ اس کی requirement match کر رہی ہے اس کے بعد ہم سب سے پہلے کیا ان کا main objective ہوتا ہے کہ large number of applicants attract کرتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس MCQs کی طرف چلتے ہیں تو MCQs کافی سارے 82 83 ہیں تو سارے تو میں explain نہیں کر سکوں گی کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی ہم کچھ MCQs کو explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر ہیلو ایفیکٹ کو پڑھا تھا ہیلو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پرسن کو ریٹ فرینلی کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ان کے جو سیپروائزر ہیں جو ان کی قولٹیز ہیں ان کو ریٹ کر دیا ہے جیسے لوگ ہیں جو لوگ ہیں جنہیں اچھی قولٹیز نہیں ہیں تو اس خط ان کو compare کر دیا تو یہ بھی ہیلو ایفیکٹ ہے ان کی ساری قولٹیز دیکھے بغیر کسی ایک قولٹی میں صرف unfriendly تھے کام اچھا کر رہے تھے لیکن وہ unfriendly تھے کام کے وقت اس بناء پر ان ایمپلوئیز میں ڈال دیا جو بلکل بھی ہارڈ ورکنگ نہیں ہے اور پر 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 ایمپلوئیز 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 تو اس پہ آپ کافی سیناریو دیے جا سکتے ہیں تو آپ پوچھ جا سکتا ہے کون سا رائٹ اپشن ہے تو یہ اپنے آدھ رکھنا ہے کہ ہیلو ایفکٹ میں کیا ہوتے ہوتا ہے اس کے بات ہوتا ہے احمد جو ہے وہ اپنی جوب سے بہت ڈس کنیکٹ ہے کیوں ہے کیونکہ جوب کو مینٹل تفنیس کی ویدہ سے کیشیر ہیں وہ صحیح سے بات ہے کیشیر کا کام کافی مینٹل تفنیس ہوتی ہے کافی دماغ لگانا پڑتے ان کو تو ہم اس کی دائی کوئیٹسی پاور ہوتی ہے جس من ڈر اور خوف ہوتا ہے اس کے بعد اس سیناریو دیکھ لیتے ہیں ایسی اس طرح کہ آپ کوئی کوئیشن آسکتے ہیں ایک 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 ایسی ایسی سب سکول چھوڑے تو یہ جو پاور ہوتی ہے یہ کوئیرسی پاور ہوتی ہے اس کے بعد یونی لیور یہ لیکچر نمبر 44 سے ہے تو لیکچر نمبر 44 اس تفہہ تو آپ کا انکلوڈ نہیں ہے پھر بھی دیکھ فنانشل کمپنسیشن کی بات کی تھی ہم نے تو میڈیکل ایلوینس ہوتی ہے ارگنیزیشن پولیٹکس اس سے کیا ہوتا ارگنیزیشن کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر 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 پولیٹکس ہوگی تو پریشان ہوں گی اس کے بات ہے نیگوٹیشن میں سارے ویجی ورکنگ اور ٹرمن کنڈیشن ہیں اس کے بات مسٹر ینگ یہ بھی آپ کالیکشن نمبر 44 سے ہے پھر بھی سے دیکھ لیتے ہیں مسٹر ینگ چائنیز ٹیوٹی ورکنگ پاکستان میں وہ ورک کر رہے ہیں جو دوسری کن سے بندے ہوتے ہیں دوسری ملک اس کے بات کون سا ڈیمی گرافک گروپ ہے جو وومن کو سب سے زیادہ ڈیفکلٹی ہوتی پاکستان میں تو وہ وومن کو ہی ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ یہ بہت امپورٹن ہے کہ مس فوزیا اپنی بینکنگ فیلڈ کو اور اپنی کو ایکزل کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی کرن جو بہت سٹرک ہے ان کی ٹائمن بہت سٹرک ہیں تو ان کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے تو آپ ان کو فلیکسیبل ورکنگ آورز دے کر ان کی پرشانی کو سالف کر سکتے ہیں تو اس کے رائیٹ آپشن ہے فیسلیٹنگ ہر فلیکسیبل ورکنگ آورز جب ہوں گے تو وہ ایزیلی کنفیوز ہے ریسورس اس کو بری طریقے سے استعمال کرتا ہوا پکڑا گیا ہے یعنی اس نے غلط طریقے سے کمپنی کی ریسورس کو استعمال کیا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ اس کو مکمل طور پر دینا یہ سلوشن ہے اس کے بعد ان کا اور کریئر بلٹنگ کرنے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ کریئر کی پلان بنائیں اپنے گول کو اسٹیبلش کریں اور کریئر پلان بنائیں اس کے بعد وہ کیا کرے گا اس کو ایک اور جوب ملی ہے ان دونوں جوب سے اب وہ جاتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے اپنا اکیوپیشن چینج کرنے سے پہلے اسے اپنی کمپیر کرنے چاہیے اس کی آئیڈیل جوب کو اور بریئر ٹو کریئر ایڈوانسمنٹ فور دا ورکنگ لیڈیز کہ یہی کہ کومن پرسیشمن ہے کہ بومن بہتر بوس نہیں بن سکتی اس کے بات ہے اگر بی اے پر اپر ایفیکٹ کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اے کے پاس پاور ہے جو بی پر ایفیکٹ کر رہی ہے اس کے بات پرسنل امپلوئی کی جب آپ فیزیکل منٹل اور ایموشن ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارے پاس امپلوئی اسیسٹن پروگرام کے اندر آجاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس فیڈرل لاح 60 days کا نوٹس دے دیا گیا ہے اپنے امپلوئی کو کمپنی سے نکالنے تو یہ اس کو سیٹیٹوٹری رائٹ آف امپلوئی ہے امپلوئی کا سیٹیٹوٹری رائٹ ہے کہ آپ اسے بتائیں اسے وارن کریں کہ اس دنوں بعد آپ نکال دے جائے گا تو یہ سارے آپ سیٹیٹوٹری رائٹ سہم آپ کی بک میں منشن ہیں آپ وہاں سے ریٹ کریں ان کو اس طرح پرابلم کے لیے اوشا کو ڈیزائن کیا گیا ہے اگر ان کا موٹ بار بزل رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شورٹ ٹرم فیزیکل سیمٹم ہیں ان کو شورٹ ٹرم کون سے ہوتے ہیں لانگ ٹرم کون سے انٹرنل کون سے بیہیویر کون سے ہیں سارے ایم سی ایم سی آسکتے ہیں ڈیفرن کنڈیشنز آپ کو دی جا سکتے ہیں اور پوچھا جا سکتے ہیں کہ کون سا سیمٹم ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ہولو ایفیکٹ کا یہ کافی امپورٹن ہے اس سے کافی سار ایم سی کی لیے اس کے بعد ہے مسٹر نورین کا بیہیویر ٹوٹلی چینج ہے ٹوٹلی جب چینج ہوتا ہے تو وہ لرننگ میں آتا ہے یہ لیکچر نمہ نائنٹین میں ٹوئنٹی میں ہے کہ مسٹر نورین جو جو لرننگ کیا ہوتا جب ایک انسان کی بیہیویر میں مکمل چینج آجاتا تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کچھ لرن کی ہے اس کے بعد ایک ایک سیمینار اور میٹنگ جو ایمپلوئی کو ہیلپ کرنے کیلئے تو یہ سارا کریئر ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ ایک سیمینار کرنے کوشش کریں آپ سیم سی بہت سار آتے کہ میسٹر علی ہے یا کوئی بھی آپ کو نام دے جاتا ہے کہ وہ ایکس وائی اورگنزیشن میں کام کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا پھر آگے اس سوالو ہو جاتا ہے تو یہ شورٹ ترم فیزیکل سمٹمز آجاتے ہیں یہ ہمارا ریپیٹ ہو گیا اور یہ امسی کیوز آپ ریٹ کر سکتے ہیں تو یہ نہیں کر رہی یہ دیکھ لیتے مس آئیشہ was selected as the best employee of the month of April کے لیے مس آئیشہ کو select کیا گیا ہے کہ اتنے ارگنزیشن میں بہت اچھا contribution ڈالا ہے لیکن ان کو کچھ بھی سپیشل چیز نہیں میری اس بات پر ان کی افرٹ پر ان کو ارگنزیشن نے بلکل بھی کوئی سپیشل تینگ نہیں کیا یا کوئی کنفلکٹ انکریج اور مینیج ہونے چاہیے وہ انٹریکشنل بیو ہے یہ بھی آپ کے امسی بہت امپورٹنٹ ہے ان کو دیکھ انٹرشپ پروگرامز آجاتے اس کے بعد نیکس ٹائم مینجمنٹ از اپوائنٹ یہ کچھ ایسے بڑے امسی کیوز آجاتے ہیں تو آپ در جاتے ہیں کہ بہت بڑا امسی کیوز ہے تاکہ یہ بہت ایزی ہوتے ایسے اگر آپ اپنے پریشان نہیں ہو اپنے اچھے ریٹ کرنے سب سے ریپلائے کروں گی آپ یہ سارے امسی کیوز دیکھ سکتے ہیں سارے تقریبا تقریبا کافی بڑے بڑے سارے سنیریو سے پاور دوبارہ سے آرہ ہے پاور ٹاپک ہے پیش نمبر 165 ہے پاور ٹاپک آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ریوارڈ پاور کیا ہے پاور پس آلموسٹ یہاں پر 80 81 امسی کیوز ہیں تو یہ سارے امسی کیوز آپ نے اچھ دیکھ سے کر لینے ہے ویروم تھیوری بھی ہم نے اچھ دیکھ سب سے پہلے آپ کو یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے سارے لیکچرز لینے ہے اپنے ہینڈاؤٹ اچھے طریقے سے ریٹ کرنے ہے اگر آپ پس ٹائم کم ہے تو آپ شورٹ لیکچرز دیکھ لیں میں سارے لوگ شورٹ لیکچرز بنا دی ہیں اور جو 19 سے 22 ہیں وہ میں جلدی کمپلیٹ کرواؤں گی سب سے پہلے آپ سارے لیکچرز کمپلیٹ ووچ کرنے ہیں اس کے بعد ہی آپ نے فائل سالف کرنی ہے